آگو کانفرنس کے بعد ڈران حملوں میں تیزی شمالی وزیستان کی تحصیل میران شاہ میں ایک اور گھر پر ڈران حملہ تین افراد جام بہت ہو گئے کراچی میں جمشید روڈ پر ہوتل میں فائرنگ اور دستی بم حملے سے گیارہ افراد زخمی صدر آسفلی زرداری نے لیاری کے ناراض لوگوں سے مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کرنی فجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم سہانہ ہو گیا لاہور میں رات سے رنجھم کا سلسلہ جاری بجلی کا شارٹ فال آٹھ ہزار میگا وارڈ تک جا پہنچا ملکہ کوسار مری میں سیاہوں کے پسینے چھوڑ گیا کوئین عدالت کیس وزیعظم کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا آج آخری دن حکومت کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی بارکی آرمی چی بی کیسنگ اپنی ہی فوج کے خلاف اعلان جنگ فوج میں کرپشن کے ثبوت منظر عام پر لاؤں گا کہتے ہیں سیاہ چین کی فہریاں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے